بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تیسری جماعت کی عربی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج آپ سب یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ سبق میں ہم توجہ دیں گے تو آج ہم پڑھیں گے یہاں سے پیچ نمبر 36 اور اس کے لاسٹ پارڈ سے ہم پڑھیں گے قلیل پانی قلیل پانی کا ہم فرسٹ پارڈ پڑھ چکے ہیں پھر پڑھیں گے ادھر سے ہی قلیل پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیل پانی وہ ٹھیرا ہوا پانی جو ایک کر سے کم ہو یہ پانی نجاست کی ملتے ہی نجیس ہو جاتا ہے خو اس کا رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے قلیل پانی سے نجیس چیزوں کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو و غسل بھی کیا جا سکتا ہے کثیر پانی وہ ٹھیرا ہوا پانی جو ایک کر یا کر سے زیادہ ہو کر کر وہ پانی ہے جس کی مقدار اتنی ہو کہ جب اس کو نہ پین تو تین سہی ایک بٹہ دو بالش لمبا تین سہی ایک بٹہ دو بالش چوڑا تین سہی ایک بٹہ دو بالش گہرا بالش ہمارے انگوٹھے انگوٹھا کے نوک سے چنگلیاں کی نوک تک کے فیصلے کو بالش کہا جاتا ہے پس اس کا لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی اتنا بالش ہونا چاہیے یعنی سیم سیس ہے یعنی مجموعاں بتالیس سہی سات بٹہ آٹھ مکعب کے عبق بالش ہو یعنی مجموعاں اگر ان تین کو جوڑا جائے تو اتنا نکلنا چاہیے اور اگر ہم غیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا وزن یعنی ایک کر کا وزن تقریباً تین سو چوراسی لیٹر ہو کربر پانی اس وقت نجس ہوتا ہے جب اس کا رنگ بو یا مزہ نجاست سے مل کر بدل جائے جاری پانی یعنی وہ پانی جو زمین سے فوڑ کر نکلے جیسے چشمہ اور دریا کا پانی چاہے کربر ہو یا کر سے کم نجاست کے ملنے